اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں آج میں آپ کو جس ٹوپک کے بارے میں بتانے والی ہوں وہ ٹوپک ہے درد شکی کا یعنی آدھے سر کا درد آدھے سر کا درد یہ سر کے درد کی ایک قسم ہے یہ درد جو ہے یہ بعض دفعہ پورے سر میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ سر کی ایک طرف آدھے سر میں اور آدھے فیس پہ محسوس ہوتا ہے یہ درد بعض دفعہ گھنٹوں تک رہتا ہے اور بعض دفعہ کئی دنوں تک رہتا ہے اور بعض لوگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں بعض لوگ ایلوپیتھک عدویات استعمال کر کر کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور درد شکی کا کی علامات میں متلیک الٹی روشنی اور آواز سے آرجی طور پر اندھا پھر محسوس ہوتا ہے یہ اس کی علامات میں سے ہے اور اکثر لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہومیوپیتھک علاج میں اس کا علاج موجود ہے اور یہ مکمل طور پر اس کے علاج سے ٹھیک ہو سکتے ہیں صرف ایک دو ماہ کی بات ہے پھر یہ بھول ہی جائیں گے کہ ان کو یہ درد شکی کا تھا ہومیوپیتھک عدویات میں بہت زیادہ اثر ہے آج میں کچھ ہومیوپیتھک عدویات کے نام بتاؤں گی اور اس کے ساتھ میں ان کے کام بتاؤں گی اور ان کی جو علامات ہو رہی ہوں ان کے مطابق ایک میڈیسن لے کے آپ پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ میری تجربہ سے گزری ہوئی بات ہے اور یہ عدویات بہت مفید ہیں ان سب کے بارے میں میں الگ الگ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اسے مستفید ہو سکیں دردش شکیقہ آرد سر کے درد کی پہ ترین دواؤں میں سے پہلی دواؤں بیلیڈونہ ہے بیلیڈونہ کی علامات میں بھرا ہوا سر محسوس ہونا اور دل کی دھڑکن کی دورے کے ساتھ شور اور روشنی کی حساسیت ہو تو آپ پیشنٹ کو بلا جھ جگ بیلیڈونہ استعمال کرویں دردش شکیقہ کی دوسری دوائی ہے برائیونیاں برائیونیاں یہ درد جو ہے یہ بائیں آنکھ والی سائیڈ پہ محسوس ہوتا ہے اور مستقل درد رہتا ہے کسی بھی حرکت آنکھ کی حرکت بولنے سے درد زیادہ ہو جاتا ہے پیٹ میں بھاریپن محسوس ہوتا ہے متلی اور کیب بھی ہو سکتی ہے موں خوشک محسوس ہوتا ہے جب یہ علامات ہوں تو آپ برائیونیاں میڈیسن استعمال کرویں ہماری تیسری دوائی ہے جیلیسیمیم جیلیسیمیم سٹریس کی وجہ سے اگر درد شکیقہ ہو جا سر کا درد ہو سر کے نیچے آنکھ کی ارد کے سر کا درد محسوس ہو سر میں تناؤ اور ڈپریشن ہو تو یہ جیلیسیمیم دوائی لاججک استعمال کرویں ہماری اگلی دوائی چوتھی جو دوائی ہے وہ ہے گلو نائن گلو نائن گرمی کی شدت کی وجہ سے اچانک اگر سر میں درد ہو تو گلو نائن میڈیسن استعمال کرویں ہماری اگلی دوائی ہے اگنیشیا اگنیشیا یہ حساس لوگوں کی دوائی ہے جو حساس لوگوں کو درد شکیقہ ہوتا ہے غم کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے سر کی ایک طرف جیسے ایسے درد محسوس ہوتا ہے جیسے کیل ٹھونسا ہوا ہو اندر کوئی کیل چالا ہو اس کا مریض دیکھنے میں پوری سرار لگتا ہے نیس جو ہے یہ درد بھری آہیں بھرتا ہے اور ہوتا ہے گردن اور کمر کے پڑے پٹھے جو ہیں وہ کھینچے ہوا ہوتے ہیں تو یہ جب علامات ہوتی ہیں تو آپ اگنیشیا میڈیسن پیشنٹ کو بلاج جگ یوز کروائیں ہماری جو اگلی میڈیسن ہے وہ ہے ورسیکولر ورسیکولر میڈیسن میں درد جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے نظر بھی دندلہ رہی ہوتی ہے درد چہرے اور دانتوں تک پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے الٹی ہوتی ہے گلے اور پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے حرکت سے مریض جو ہے وہ بہتری محسوس کرتا ہے درد شکی کا یہ جو ہے یہ اکثر بائیں طرف ہوتا ہے آنکھیں روشنی سے بہت احساس ہوتی ہیں اندھیرے میں سونے یا لیٹنے سے کچھ مریض بہتری محسوس کرتا ہے جب یہ علمات ہوں تو آپ نے یہ میڈیسن یوز کروانی ہے اگلی ہماری میڈیسن ہے سینگونیریہ سینگونیریہ جو میڈیسن ہے یہ دائمی سر کے درد کے لیے جن کو بہت عرصے سے سر میں درد رہتا ہو تو یہ سینگونیریہ میڈیسن جو ہے یہ یوز کروائیں اور یہ سر طرف جو ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے گردن اور کندے میں تناؤں محسوس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آنکھ پھٹ جائے گی شور اور روشنی سے درد زیادہ ہوتا ہے سونے کے بعد کچھ بہتری محسوس ہوتی ہے یا حازمے کے مسائل اور الرجی بھی ہوتی ہے اگلی میڈیسن ہے نقس وامی کا نقس وامی کا حازمے کی خرابی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سر میں درد ہوتا ہے جو لوگ زیادہ الکول پیتے ہیں ان کے لئے یہ بہترین میڈیسن ہے یہ ساری جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان میں سے ایک میڈیسن سمٹم علامات کے مطابق آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے اور یہ میڈیسن جو ہیں ان میں سے اگر 30 پوٹنسی میں دیتے ہیں تو 3 ڈروپ 3 ٹائم آپ نے یوز کروانی ہے اور اگر آپ نے 200 کی پوٹنسی یوز کروانی ہے تو آپ نے صبح اور شام یوز کروانی ہے اگر آپ نے 1M پوٹنسی یوز کروانی ہے تو آپ نے ڈیلی ایک ٹائم پیشنٹ کو 3 ڈروپ زبان کی نیچے یا تھوڑے سے پانی ایک چمچ پانی کے اندر نیم گرم پانی کے اندر آپ نے 3 ڈروپ ڈالنے ہے وہ پیشنٹ کو پلا دینے ہیں تو انشاءاللہ پہلی ڈوز میں ہی آپ دیکھیں گے فرق لیکن یہ پیشنٹ کو کئی ماہ تک یوز کروانی ہے لگاتا اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد بہت بردست فائدہ ہوگا